اسلام علیکم مائی سوشل میڈیا فیملی امید کرتے ہوئے کہ آپ سب لوگ ہفظوان سے ہوں گے خوش پاش ہوں گے چلیے جنب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو رنڈون میں آپ کو پورا نہیں بتاؤں گی بس چیدہ چیدہ باتیں بتاؤں گی کیونکہ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں میں نے آپ کو بتانی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ ویڈیو کے اندر ہی اس کو ڈسکس کیا جائے لیکن مینلی آپ کو اتنا بتاؤں گے فیصل وارڈا کی بیٹی کی شادی اس وقت بہت زیادہ متنازع ہو گئی ہے دو باتوں کی وجہ سے بہت ہی زیادہ متنازع ہو گئی ہے ایسا کیا ہو گیا اس کے پر بات کریں گے عمران ریاض خان اور سمی ابراہیم نے خود کو جو ہے وہ کالے کتے قرار دے دیا ہے ایسا وہ کیوں کہہ رہے ہیں خود کو اللہ معاف کرے مبیانہ طور پر انہوں نے اپنے آپ کو ایسا بولا ہے آیا وہ اپنے آپ کو بول رہے ہیں یا کسی اور کو بول رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے اور آج میں نے آپ کو جو ہے وہ کچھ ثبوت بھی دکھا رہے ہیں آسیا ملونہ سے لے کر عمران خان کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن لڑنے والے ایک صاحب نے پٹائی کی ہے جی افسران کی اور اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے تو چلیے جناب شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو چلیے جناب سب سے پہلے جو ہے وہ خبر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں کہ اقرار الحسن اور اسامہ غازی اور حامد میر یہ تین ایسے لوگ ہیں جن کے پیٹ میں روزانہ بچاروں کے بہت مروڑ اٹھ رہا ہے روزانہ بچارے شیمپو بھی پیتے ہیں روزانہ بچارے صرف بھی کھا جاتے ہیں لیکن ابھی تک بچاروں کی حوالے سے کوئی خوش خبری نہیں آ رہی اب یہ اقرار الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو اس وقت سکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے محترم فرماتے ہیں کیا آپ ججوں کی طرف سے نا اہل کیے جانے کے فیصلے کو مانتے ہیں یہ پی ٹی آئی کی طرف سے بات کر رہے ہیں نواز شریف ڈیش 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 آگے لکھتے ہیں فرض کیجئے نہیں مانتے تو پھر کیا کریں اور آگے کہتے ہیں سپریم کورٹ پر چڑھ دوڑیں یہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا سن دوہزار سترہ میں میں بھی آپ کو اس کا بیگراؤن بتاتی ہوں لیکن پہلے یہ دیکھئے کہ ایک دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اوپر لکھتے ہیں مزاق بنا دیا ہے عدالت اور جمہوریت کو ہمیشہ کی طرح دونوں کی اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے انہوں نے کس تناظر میں یہ کہا ہے میں یہ بھی آپ کو بتا دوں یہ جناب علیہ سابق وزیراعظم یعنی کے میاں محمد نواز شریف کے اوپر جب عمران خان کے ٹینئور میں پابندی لگی تھی جب ان سے ان کا شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا جب ان کے اوپر بدترین زیادتیاں جاری تھی اس وقت بندیال صاحب سے لے کر یہ ساکر ناسور تک سب لوگ بیچ میں کیا کیا کچھ کر رہے تھے آپ کے سامنے ہیں اس وقت اقرار صاحب نے عدالتوں پر چڑھ دوڑنے کا تانہ مارا تھا کس کی طرف سے کہ نواز شریف جو ہیں وہ تو عدالتوں کے پر چڑھ دوڑے ہیں آج انٹرا پارٹی الیکشن نہ کروانے کے اوپر جس میں کسوروار خود سرسر پی ٹی آئی خود شامل ہے اور وہ کیا فرمارے ہیں مزاق بنا دیا ہے عدالت اور جمہوریت کو وہ کیا کہتے ہیں نا شرم تم کو مگر نہیں آتی لیکن اس کے پیچھے ایک اور بڑی گہری روٹ ہے اصل میں اقرار صاحب جو ہیں وہ جن سے محبت کرتے ہیں یعنی ان کی زوجہ محترمہ وہ آگے سے محبت کرتی ہیں خان صاحب سے اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنی بھی خواتین نے خان صاحب سے محبت کی ہے وہ تو ان کا کیا حشر نشر ہوا ہے جو خان صاحب کی محبت میں گرفتار ہوئے ہیں وہ تو آپ نے یاسمین راشد کی وہ آڈیو لیک سنی ہوگی نا جس میں وہ بتاتی تھی کہ خواتین آدھی عدیرات کو یہاں پر کیا کرنے آتی ہیں کیوں آتی ہیں وہ آپ نے سن لیا ہوگا اب سکرین کی اوپر آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے اور یہ دراصل ایک ویڈیو بھی ہے جو کہ اقرار صاحب کی میسز کا ہے اور یہ جن دنوں میں آخری دنوں میں خان صاحب پیٹرول بمز پھنکوا رہے تھے لوگوں کے اوپر اور یہ سب کچھ کروا رہے تھے تو وہاں پر محصوفہ جو ہیں وہ پراتھے پکایا کرتی تھی وہاں پر پوریاں بنایا کرتی تھی خان صاحب کے خدمت گزاروں کے لیے سبحان اللہ اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کہ اصل میں وہ یہ ٹویٹ کیوں کرتے ہیں اور ویسے بھی جیسے یہ بہت دکھی ہوئے ہوئے ہیں جس طرح حامد میر سوالات کا جواب دیے بغیر بھاگ رہے ہیں بالکل اسی طرح سے آج کل بڑے دکھی ہوئے ہوئے ہیں کون شیخ رشید کیونکہ شیخ رشید کہتے ہیں وہ جی جس کے لیے میں نے جیل کاٹی چلا کاٹا جیل میرا زیور نہیں نہیں ہتکڑی میرا زیور تو جیل میرا سسرال اس نے مجھے ٹکٹ نہیں دی اب وہ جو کہا کرتے تھے بلانا فضل الرحمن آئے گا تو پڑھائے گا کیا پڑھائے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا شیخ رشید وہ بھی سن لیجئے بات یہ ہے کہ لوگ بہت ہمارے بے وکوف بنے ہیں عمران خان کے ہاتھوں یہ وہ عمران خان ہے جنہوں نے ریاست مدینہ کا نعرہ صرف اس لیے لگایا تھا کیونکہ وہ یہودی وہاں پر بستے تھے اور یہ یہودیوں کی ریاست قائم کرنا چاہتے تھے یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے یہودی کے ساتھ شادی کی یہ وہی عمران خان ہے جنہوں نے ایک کرسچن کو بلاس فیمی کے اوپر جو ہے پاکستان سے باہر نکلوایا تھا جبکہ پاکستان کی دو دو عدالتوں نے اس کو سزائے موت سنائی تھی اور اس کے اوپر ثابت بھی ہوا تھا یہ نہیں کہ الزام لگا دیا تھا اس کے اوپر ثابت ہوا تھا کہ اس نے یہ سب کچھ کیا تھا جی ہاں میں بات کری ہوں آسیہ ملونہ کی میں آپ کے سامنے یہ ذرا کچھ ماضی کے دریچوں سے کچھ کلپس رکھنا چاہتی ہوں جس میں یہ جو ملونہ خاتون ہے اس نے کہا تھا کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں عمران خان کی حکومت میں آزاد ہوئی ہوں اسے کیوں خوشی تھی اسے آزادی کی خوشی تھی یا اسے اس بات کی خوشی تھی کہ میں عمران خان کی ہی حکومت میں آزاد ہوئی ہوں اور پھر اس نے خود یہ کنفیشن کیا کہ عمران خان نے مجھے فرانس بھیجا اس وقت نیازی اور اس کے جو ذینی غلام یوتھی تھے وہ باولے ہوئے تھے وہ اس بات کو بھی صحیح مانتے تھے کہ خان نے اگر اس عورت کو بچا کر بھیجائے تو صحیح کیا ہوگا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت سمجھ نہیں آئی خوشی کی بات یہ ہے کہ شاید اللہ تعالی نے اس انسان کو اقتداری اس لیے دیا تھا کہ اس کو بے نقاب کرنا تھا ذرا ماضی کے دریچوں سے یہ کلپس دیکھئے یہ میں نے جب میں فرانس گئی تھی اس وقت بھی میں نے پرائم نیسٹر امران خان سے اپیل کی تھی کہ ہماری اقلیتوں کو تحافظ دیا جائے اور جب امران خان کی حکومت میں میں آزاد ہوئی تو مجھے اس چیز کی بہ خوشی ہے when the judgment was given to free her by the supreme court the same group then threatened they came out on the streets they were rioting for two days and the stage was held hostage for two days but this is the first government نے اپنے کانون کے سامنے سب ایک براہ میں نے جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلوانتا نہیں ہو سکتا اس چیز کو آپ آگر بلکل نہیں کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ماسٹر سٹروک کھیلتے ہیں ان کو کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ صرف میں آپ کیا بولوں یہاں پر میں آپ کو صرف ثبوت دکھانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ موصوف صاحب جو ہیں وہ نواز شریف کے خلاف مشرف کی حمایت میں قصیدوں بھرے کولم پھانسی ضروری ہے لکھتے رہے یعنی کہ ماضی کے اندر وہ یہ کولمز لکھتے رہے ہیں میں آپ کو یہ پڑھ کے بھی سناتی ہوں یہ ان کا کولم ہے اس وقت سکرین کی اوپر آپ کے سامنے ہے جس کا انوان ہے جی پھانسی بہت ضروری ہے اس کے نام سے حامد میر کا یہ پورا کالم جب وہ مشرف جیسے ڈکٹیٹر کے حق میں سیولین وزیر آزم کو پھانسی گھاڑ تک پہنچانے کی خواہش میں عدالتی فیصلوں کے رحم و کرم پر چھوڑا کرتے تھے ان حامد میر کی آج چیخیں کیوں نکل رہی ہیں یہ سب کو سمجھ میں آ رہا ہے اور آپ کو یہ بتاؤں کہ نوان شریف کو پھانسی تک پہنچانے کی خواہش میں عدالتی فیصلوں کے رحم و کرم پر بھی یہ چھوڑ رہے تھے سارے معاملات کو لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہی حامد میر ان سے آج خان صاحب کا دکھ دیکھانی جا رہا آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں دوسری طرح جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر تنقید کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور ہمارے وزیراعظم انوار الحق کا کرنے صاف طور پر کہا ہے کہ جس کو پاکستان پسند نہیں ہے پاکستان چھوڑ کے دفع ہو جائے پاکستان میں رہنے کی ضرورت کیا نکلو یہاں سے کیا کرنا آپ لوگوں نے اگر ریاست کے خلاف یہ آپ لوگوں نے بدترین پروپیگنڈا کرنا ہے باہر کے لوگوں سے پیسہ لے کر ایسا ہی ایک اور باولہ ہوا ہوا صحافی جس کو اب خارش پڑھ سکی ہے اور خارش اس کی زبان پہ آگئے کیونکہ پہلے وہ کہتا تھا میری زبان کار دیں گے لیکن اللہ معاف کرے تو بس تغفار کہ اب وہ شخص جو ہے نا اس کا بھی میں ایک ثبوت آپ کے سامنے رکھتی ہوں یہ آپ کے سامنے اس وقت ٹویٹ ہے جی عمران ریاض خان کا محترم اپنے آپ کو عمران خان لکھتے ہیں بیچ میں ریاض کا انہوں نے کٹ مار دیا فرماتے ہیں کہ یہ الیکشن مکمل طور پر متنازع ہو گئے ہیں اس سارے کھیل کا فائدہ نواز شریف کو پہنچانے کی کوشش ہوگی مگر مستقبل میں رہنے والے ادم استحکام اور ابتری کا سامنا کروڑوں پاکستانیوں کو کرنا پڑے گا جبکہ اس وقت سکرین کی اوپر آپ کو ایک کلپ نظر آ رہا ہے جس میں موصوف دوہزار اٹھارہ میں جب سابق وزیراعظم کو عدالتی فیصلوں کے ذریعے نا اہل کیا گیا تھا تو اس وقت وہ یہ فرماتے تھے کہ جب ان کو پارٹی صدارت سے بھی نواز شریف کو ہٹا دیا گیا تھا تو وہ فرماتے تھے کہ عدلیہ کا اختیار ہے اور عدلیہ نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے آج جب عدلیہ نے اپنا اختیار استعمال کر کے عمران خان کو ہٹایا ہے تو موصوف یہ فرما رہے ہیں سنیے کہ یہ کہتے کیا تھے اختیار استعمال کی نون کے قائد نیا محمد نواز شریف جو وہ سابق وزیراعظم ہیں پہلے ایک عدالتی فیصلے کے نتیجے میں ان کو وزارت عظمہ سے نکالا گیا یعنی وہ وزیراعظم ہاؤس سے نکلے اور اب وہ اپنے گھر سے ہی آج نکل گئے ہیں ان کی اپنی پارٹی کی صدارت جو انہوں نے حاصل کی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے وہ آئینی ترمیم ختم کر دی گئی ہے اس کو غلط قرار دیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور آئین سے متصادم آئین کی بنیادی روح سے متصادم اور انیسانی حقوق سے متصادم اگر کوئی چیز خلاقی آر سے متصادم بھی ہوتی ہے تو وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کر سکتی ہے آئین کی تشریف کر سکتی ہے اور سپریم کورٹ نے اپنا یہ حق استعمال کیا اب چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف اگلی خبر سکریم کے اوپر آپ کو ایک رش نظر آ رہا ہے لوگوں کا ایک موب نظر آ رہا ہے نیچے دو آپ کو افسران بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہ موب جو ہے ان کو تھپڑ مارا رہا ہے پیچھے سے اور ان کے اوپر جو ہے وہ روب جھاڑ رہا ہے اب یہ ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر سب سے زیادہ وائرل ہے اور نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ افراد کون ہے اور کون نہیں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ لوگ کون ہیں جناب یہ این اے ایک سو اکتر یعنی کہ ون سیونٹی ون کے امیدوار اور پی ٹی آئی کے ممتاز مصطفیٰ کی جانب سے آر او اور ڈی آر او کو حراسہ کرنے کا محملہ ہے جی ہاں یہ جو صاحبان ہیں جو بتتمیزی کر رہے ہیں ان افسران کے ساتھ یہ افسران آر او ہیں اور ڈی آر او ہیں اور ان کے ساتھ یہ بتتمیزی کر رہے ہیں اور ان کا نام ممتاز مصطفیٰ ہے اور یہ محترم جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے الیکشن کمیشن نے ان کا سختی سے نوٹس لیا ہے انہوں نے افسران کے ساتھ جو بتتمیزی کی ہے آپ کو سائیڈ پہ ایف آئی آر نظر آ رہی ہوگی الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف سختی سے نوٹس لے لیا ہے اور اس امیدوار کو منگل کو الیکشن کمیشن کے اندر جو ہے وہ طلب کر لیا ہے اور سائیڈ پہ آپ کو ایف آئی آر نظر آ رہی ہے ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور اب اس کا جو پنجابی میں کہتے ہیں مکھو ٹھپنا وہ ٹھپا جائے گا یعنی کس حد تک یہ بتتمیز ہیں ابھی اس حد تک ان کے پاس پاور نہیں ہے تو یہ اس طرح کر رہے ہیں سوچئے کہ جب ان کے پاس پاور تھی تو یہ کس طرح چڑھ دوڑتے تھے جیسے بدمست ہاتھی ہوتے ہیں بات صرف حامد میر تک نہیں رکی ہوئی نہ ہی جناب عمران ریاض خان تک رکی ہے بلکہ پونی والے انکل کی بھی بات کر لیتے ہیں اور پونی والے انکل کو عمران ریاض خان کیا جواب دے رہے وہ بھی میں ذرا آپ کو ثبوت دکھاتی یہ محترم ہے جیس ابھی ابراہیم اور پونی والے انکل محترم فرماتے ہیں کہ معروف تجزیہ نگار ادنان آدل لکھتے ہیں کہ کہاوت ہے کہ اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو وہ کتوں سے اونچا رہتا ہے اونٹ اگر بیٹھ بھی جائے تو کتوں سے اونچا رہتا ہے اور اس کے نیچے عمران ریاض خان ان کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ کرتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں کہاوت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹ کون ہے اور کتے کون ہیں یہاں تو مجھے دو نظر آ رہے ہیں آپ سے پوچھتی ہوں آپ نے مجھے جواب دینا اب جناب علی چلتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف آج سے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو فیصل واؤڈا ہے ان کا ایک ویڈیو کلپ بہت زیادہ وائرل ہو رہا تھا جس میں وہ ایک لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتے دکھائی دے رہے تھے وہ خاتون کا جو تھوڑا سا پیٹ ویٹ ننگا تھا اور کافی زیادہ تنقید ہو رہی تھی فیصل واؤڈا کے اوپر اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ فیصل واؤڈا کی بیٹی تھی اور مزید دارہ بات یہ کہ وہ ان کی بیٹی کی شادی تھی تو اس وقت جو ہے فیصل واؤڈا کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بننا پڑا جب لوگوں نے کہا کہ جناب یہ کس طرح کی شادی ہے کس طرح کا باپ ہے یہ کیا ہو رہا ہے ہماری سیاستدان ایسے کریں گے تو عوام کیا کریں گے بے حیاء شادی ہو گئی ہماری سیاستدان ڈانس کر رہے ہیں یہ وہ 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 سارا کچھ میں نے آپ کو ساری خبریں گی تھی اب ایک مرتبہ پھر سے فیصل واؤڈا کی بیٹی کی شادی پھر سے متنازے بن گئی ہے اور دوبارہ سے فیصل واؤڈا کی بیٹی کی شادی جو ہے وہ خبروں میں آ گئی ہے حالانکہ شادی ابھی جاری ہے اب وہ میں بتاتی ہوں کہ دو باتوں کی وجہ سے اس وقت ان کی شادی جو ہے نا بہت زیادہ متنازے بنی ہوئی ہے نمبر ایک فیصل واؤڈا کی بیٹی کی شادی اس لیے بھی متنازے بنی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے شادی کے اندر زرداری صاحب کو انوائٹ کیا اور زرداری صاحب وہاں پر آئے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے ٹھیک کچھ دن پہلے زرداری صاحب کے ایک تصویر بھی آئی تھی فیصل واؤڈا کے ساتھ شاید وہ شادی کا کارڈ دینے کے لیے گئے تھے لیکن اس وقت سب کو لگا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی پیغام لے کر گئے ہیں تو یہ ایک پبلسٹی سٹنٹ تھا ان کی طرف سے یا جو کچھ بھی تھا اس کی وجہ سے دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسا بندہ ہے دیکھو جی ملا ہوا ہے یہ دیکھو جی زرداری کو بلایا ہوا ہے جی چور کو بلایا ہوا ہے جی ڈاکو کو بلایا ہوا ہے اور دوسری طرف جو فیصل واؤڈا کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ اس پر سے ہو رہی ہے کہ پچیس دن سے زائد ہو گئے ہیں اور وہ شادیے بھی تک جاری ہے پچیس دن سے شادی کے تقریبات ڈیفرنٹ طرح کی مہندی شیندی پتہ نہیں کیا کیا برائیڈل چاور پتہ نہیں کیا کیا کچھ چل رہا ہے اور تقریبات کے اندر چالیس سے زائد کھانوں کا انتظام کیا گیا ہے اس کے علاوہ کراچی ائرپورٹ کے اوپر پرائیوٹ جہازوں کی رونک لگی ہوئی ہے اور جتنے بھی ان کے مہمان آ رہے ہیں وہ فیصل واؤڈا کا جو پرسنل جہاز ہے پرائیوٹ جیٹ ہے اس میں بھی مہمان آ رہے ہیں اتنی زیادہ لیوش شادی کی وجہ سے اور پچیس دن تک تقریبات جاری رہنے کی وجہ سے اور روزانہ چالیس چالیس کھانے کھلانے کی وجہ سے فیصل واؤڈا کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی لئے پھر عوام بھوک اور افلاس سے مرتے ہیں اور ہمارے سیاستدان اسی طریقے سے اپنے بچوں کی شادیوں میں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایسے کچھ عرصہ پہلے جلال سنز اور ماسٹر ٹائل والوں کی بیٹوں بچوں کی شادی ہوئی تھی اور پھر وہ شادی اتنی دنقید کی زد میں آئی تھی کہ ایسی بری نظر لگی تھی ان لوگوں کو کہ اس کے بعد وہ لوگ دیوالیا ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ماسٹر ٹائل والے ہیں انہوں نے تو یہاں تک ہو گیا تھا کہ ان کا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا انہوں نے اپنے لوگوں کو تنخائیں دینا بند کر دی تھی یہ عالم ہو گیا تھا اب اللہ بچائے گے ویسے فیصل واؤڈا کو بھی کیونکہ ان کے اوپر بھی لوگوں کی نظر سانی اور نظر کرم جو ہے وہ ہو چکا ہے تو اتنا زیادہ شو آف نہیں کرنا چاہیے اتنا زیادہ نہیں دکھانا چاہیے جب آپ کو پتا ہے کہ ایک ملک کے اندر ہم رہتے ہیں جہاں پر بھوک بھی ہے فلاس پی ہے یا پھر اگر آپ کر رہے ہو تو پھر اس کو پرائیوٹ رکھنا چاہیے پھر اس کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر جب آپ ڈالیں گے تو لوگ تو اس کے اوپر اپنے تجزی اور تفسرے کریں گے تو جنابی علی یہ تھا آج کا ویڈیو باری ہے جی آپ لوگوں کی آئی کومنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ ان تمام خبروں کے بارے میں آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں جو کچھ بھی سوچتے سمجھتے ہیں شئے کیجئے پرسنلی جواب دوں گی مزید خبریں ولاغز انٹرویوز اور ساسی تذیر جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز بھولے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ نگیوان